جناب سپیکر صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں لیکن یہ ایک اور مضمتی اجلاس ہے اور پھر کوئی اور واقعہ گزرے گا تو ایک اور تازیتی اجلاس ہو جائے گا اور اسی طرح جناب سپیکر فرضی طور پہ او آئی سی بھی ایک قراردات مضمت کی پاس کر دے گی جناب سپیکر ہمارے کندے مسلم امہ کے کندے فلسطینیوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک چکے لیکن وہاں پہ بھی ماں سوائے قرارداتوں کے تقاریروں کے اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو رہا مجھے اس وقت جناب سپیکر شدت سے مسلم امہ میں ایسی لیڈرشپ جو شہید ظلفقار علی بھٹو کی تھی فیصل کی تھی ناصر کی تھی بھومدین کی تھی اور سکارنو کی تھی اس کی شدت سے کمی محسوس ہو رہی ہے جناب چیئرمن جناب سپیکر اگر دیکھا جائے تو مسلم امہ ایک اتنی بڑی ورلڈ مارکٹ ہے جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم امہ دنیا کو تیل بھی فراہم کرتی ہے لیکن ایسی لیڈرشپ کے نہ ہونے کی وجہ سے مسلم امہ کوئی ایسا ایکنومک فیصلہ لینے سے گریز کر رہی ہے جس سے شاید اگر وہ لیا جائے تو یورپی دنیا سامراج شاید رائے راست پہ آ جائے جناب سپیکر اگر اسی واقعے کی بات کی جائے جناب سپیکر تو جناب انٹرنیشنل قانون کا کی دھجیاں اڑائی گئیں کیونکہ انٹرنیشنل قانون میں یہ کہیں پہ بات نہیں کہی گئی کہ کسی مذہب کے خلاف آپ ہیٹ سپیچز کریں جناب سپیکر اگر ہم 滿да Sheila اگر سپیکر کی بی Vegan تو Even then Mr. Speaker Freedom Of Expression Is Also To Be within The Bounds Of Law and no canons of law Mr. Speaker permit or allow that a sacred book of a religion in the name of freedom of expression should be allowed to be burnt by any one individual لہٰذا میں واپس جناب سپیکر conclude کرتے ہوئے واپس اسی بات پہ آتا کہ اگر یہ سویڈن کا incident لیا جائے and if the muslim leadership is sincere then why doesn't it announce an economic embargo for one week two weeks on sweden and then see the reaction but alas Mr. Speaker there is no شہید ظلفقار علی بھٹو there is no فیصل there is no سکارنو there is no بھومتیان اور آخر میں جناب سپیکر جہاں پہ میں نے سویڈن کی تو مضمت کی جہاں پہ قرآن مجید کے نسخے کی بے حرمتی کی گئے وہاں پہ آپ کے توسط سے میں صرف ایک منٹ لوں گا اور میں اس بات کی شدید مضمت کرنا چاہتا کہ کل پولیس نے جس طریقے سے گلگت بلتستان کی اسمبلی کو سیل کیا یہ پارلمانی تاریخ کے اندر سیاہ ترین اقدام تھا اور مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے جناب سپیکر کہ یہ عوان اور میرا عوان خاموش رہے جب پنجاب اسمبلی کے اندر فلور کے اوپر پولیس پہنچ گئی اگر اس وقت پاکستان کی ڈیموکٹرائٹک فورسز کھڑے ہو کے بات کرتی ہیں جناب چیئمن تو یہ کل کا واقعہ جو گلگت بلتستان کے اندر ہوا ہے یہ نہ ہوتا جناب چیئمن جناب سپیکر ان دی اینڈ these are warning signs for your democracy اگر پارلمان پولیس تشدد سے محفوظ نہیں جناب چیئرمن تو ایک عام شہری پولیس تشدد سے کس طرح محفوظ ہوگا شکریہ جناب سنیتایرمن